اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم میت کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے میں انشاءاللہ مکمل بتاؤں گا قربانی کا گوشت کیا کریں گا اگر میت کی طرف سے کی ہیں یہ سب بتاؤں گا انشاءاللہ جیسے کہ میں جو بتا رہا ہوں آپ کو آپ اگر دیکھنا چاہیں تو بدائیو سنائی جن نمبر 4 سفر نمبر 210 پہ مجموع انہر جن نمبر 4 سفر نمبر 173 پہ اور فتاوہ قاسی خان جن نمبر 4 سفر نمبر 333 پہ فتاوہ محمودیہ میں جن نمبر 17 سفر نمبر 226 پہ اے مسائل جن نمبر 2 سفر نمبر 172 پہ مسئلہ لکھائے وہی مسئلہ بتا رہا ہوں جو وہاں لکھائے مسئلہ یہ ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا بالکل صحیح ہے جو زندگی یہاں سے گزار کر چلے جا چکے ہیں جا چکے ہیں وفات پا چکے ہیں ان کی طرف سے آپ اگر قربانی کرنا چاہیں بلکل کر سکتے ہیں جائز ہے میت کی طرف سے قربانی کرنا بلکل جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے کوئی قباحت نہیں ہے بلکل میت کی طرف سے آپ قربانی کر سکتے ہیں اب یہاں پر یاد رکھئے دو صورت ہے ایک صورت یہ ہے میت اگر وسیعت کر کے مرا ہے اور اسی کے مال میں سے آپ قربانی کر رہے ہیں تو اب آپ کے لئے قربانی کرنا ضروری ہے کیونکہ وسیعت کو پورا کریں گے مکمل کریں گے اور اس کا مال بھی موجود ہے وسیعت کے اعتبار سے وسیعت نافذ کرنے کے لئے مال موجود ہے تو یہ ایک وسیعت کا مسئلہ الگ ہے تو اب اگر میت کے وسیعت کی وجہ سے آپ قربانی کر رہے ہیں اسی کے مال میں سے اب اس گوشت کو میت کے حصے کو آپ نہیں کھا سکتے اور اسی طرح اس کو جو ہے کوئی کافر نہیں کافر کو بھی نہیں دے سکتے اگر نظر کا ہو نظر اگر نظر مان لیتے ہیں ایسے ہی یہاں ایک لمبہ مسئلہ ہے میں اسے چھوڑ دیتا ہوں نظر کے بارے میں ضرورت اترابتہ کریے گا یہاں پر میں صرف یہ بتاتا ہوں کہ اگر میت کے وسیعت کی وجہ سے آپ قربانی کر رہے ہیں اس کے مال میں سے میت کے مال سے تو اب اس قربانی کے گوست کو کھانا جائز نہیں ہوگا بلکہ غریبوں میں تقسیم کرنا ہوگا غریبوں کو دینا ہوگا وہ حق صرف غریبوں کا ہے وہ بھی مسلمان غیر مسلم کو نہیں دے سکتے ہر گوست نہیں یاد رکھیں قربانی کے گوست اگر آپ قربانی اپنی طرف سے کی ہیں وہ تو آپ دے سکتے ہیں اس کے بارے میں میں نے یوٹیوب پہ ڈالا ہے میری ویڈیو موجود ہے قربانی کے گوست کسی دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو لیکن یہاں جو میں بتا رہا ہوں میت کے بارے میں وہ بھی میت اگر وسیعت کر چکا ہے اس کے بعد مرا ہے اور اسی کے مال میں سے آپ اگر قربانی کر رہے ہیں تو اب اس گوست کو اس حصے کو جو میت کی طرف سے کر رہے ہیں یہ غیر مسلموں کو نہیں دے سکتے مسلمانوں کو دینا ہوگا اور مسلمانوں میں امیر نہیں کھا سکتے وہ بھی صدقہ کرنا صدقہ حق کس کا ہے صدقہ کا حق غریبوں کا ہے جو فقیر ہیں جو غریب ہیں انہیں تقسیم کرنا ہوگا انہیں دینا ہوگا فری میں پیسہ لے گا نہیں فری میں دینا ہوگا تقسیم کرنا ہوگا مفت میں یاد رکھیں میت کی طرف سے قربانی کرنا بلکل صحیح ہے کر سکتے ہیں لیکن یہ باتیں ہیں جیسے کہ میں نے بتائی ہیں نیہ سمجھ میں ہے تو کمرس میں پوچھیں یا پھر جو ہے اگر نیہ سمجھ میں آ رہی ہو بات تو نمبر میرا موجود ہے نمبر پہ آپ لیٹ رابطہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اصلاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اکابر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں